وآخر دعواهم ان الحمد للہ رب العالمين رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوة المرء المسلم بظہر الغیب مستجابہ عند رأسه ملک موکل كلما دعا لأخیه قال الملک الموکل به آمین و لکا بمسل بندہ مومن جب کسی کے لئے دعا کرتا ہے زبان سے اچھے کلمات بولتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نَنِسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ مُؤْمِنِنْ وَمُؤْمِنَةٍ حَسَنًا بندہ مومن جب کسی کے لئے دعا کرتے وقت یہ کہہ دے اللہم نغفر للمؤمنین والمؤمنات اے اللہ مومن مردوں کو بھی معاف فرما دے اور مومن عورتوں کو بھی معاف فرما دے یہ پانچ سے چھے سیکنڈ میں دعا زبان سے نکلتی ہے فرمایا کائنات کے اندر جتنی تعداد میں مومن مرد اور مومن عورت ہوتی ہیں اتنی تعداد میں اس کے نام عامال میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں آج اگر ڈیڑھ عرب مسلمان ہیں دنیا کے اندر تو پانچ سے چھے سیکنڈ کے اندر انسان ڈیڑھ عرب نیکی کا مستحق بن سکتا ہے لیکن دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے انسان کسی کے لئے دعا کرتا ہے اللہ کا نورانی فرشتہ آسمان سے نازل ہوتا ہے وہ پاس آکے کھڑا ہو جاتا ہے اور کیا کہتا ہے اے اللہ یہ جو دعا کر رہا ہے اس کی دعا کو بھی قبول فرما اور اے میرے مالک اس کو بھی عطا فرما بندہ مومن کسی کے لئے دعا کرتا ہے تو اللہ کے نورانی مخلوق اس کے لئے دعا میں مشہول ہو جاتی ہے